میرے حضور کا ایک فرمان سنیے حضور نے فرمایا میرے دوستوں میں سے قابلِ غشق دوست وہ ہے جس کا سامانے دنیا تھوڑا ہے نمازیں زیادہ ہیں جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہوتا یہ فلان صاحب جا رہے ہیں کوئی ایسا معروف شخص نہیں کوئی بہت عوضہ ساتھ نہیں لگا ہوا کہ جب چلے تو لوگ ہیں یہ فلان جا رہے ہیں سمہ ناقضہ بیدے ہی حضور نے ہاتھ سے چھٹکی بجائی اور پھر فرمایا اس کو موت بھی ایسے ہی آئی پھر فرمایا کلت بوا کی ہے اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے اس کو رونے والے بھی زیادہ نہیں تھے کلت تراسو ہوں اس کی وراثت بھی بہت لمبی نہیں نکلی فرمایا میرے دوستوں میں قابلِ غشق دوست دیکھنا ہے تو یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے تو ہماری سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے نمازوں کی دولت ہے شرافت کی دولت ہے یہ دولتیں ہمیں جمع کرنی چاہیے سویر سے لے کر شام تک دونوں ہاتھوں سے ہم امیر بننے کی دھوڑ میں لگے ہوئے ہیں کوشش کر رہے ہیں دولت جمع ہو جائے دونوں ہاتھوں سے کٹل کر رہے ہیں امیر بن جائیں دولت مند بن جائیں خیال ہے کہ اگر دولت بہت ساری ہوگی تو سکون ملے گا جب مل جاتی ہے دولت تو پھر سکون نہیں ملتا کہتے ہیں کچھ اور حاصلو تو سکون ملے گا ساری زندگی اس دھوڑ میں گزر جاتی ہے جس طرح دنیا کی دولت جمع کرنے کے لیے دھوڑ لگاتے ہو شرافتیں جمع کرنے کے لیے دھوڑ لگاؤ نجابتیں حاصل کرنے کے لیے دھوڑ لگاؤ سجدوں کی کسرت حاصل کرنے کے لیے دھوڑ لگاؤ سال عامال جمع کرنے کے لیے دھوڑ لگاؤ کہ ہاں اپنے بچوں کے لیے کعبوبار بھی کرو رزق بھی کماؤ دولت ضرورت کی ہونی چاہیے تمہارے پاس لیکن فرض کرو اگر نہیں بھی ہے تو اتنی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جو میسر ہے اس پہ راضی رہو دکھوں کو ختم ہی یہی چیز کرتی ہے بندہ رب پہ راضی ہونا سیکھ لے تو جہاں بندہ ہوگا وہیں خوش ہوگا اور راضی ہونا نہیں سکھے گا تو خرب پتی بھی ہوگا نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوگی تو پھر اس پہ راضی رہنے کا فان سیکھنا جائے حضور کی صیرت پڑھیں آپ کو یہ سب کچھ میں لیں اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا محبوب اگر چاہو تو یہ بتہ مکہ سونے اور چاندی کا بنا دیں تو حضور کیا کہتے ہیں ایک دن کھانا دینا ایک دن فاقہ دینا جس دن کھانا ملے گا تیرا شکر کروں گا جس دن فاقہ ملے گا صبر کروں گا تو اللہ کی حضور ایجرس یہ بہت بڑی دولت ہے اگر نصیب ہو گئی تو سمجھو زندگی سوکھی ہوگی ورنہ سالی زندگی دھوڑی ختم کرکم اگر پیار